اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ لے کے آئی ہوں میں عاشق دیوانہ تیرا کی جو کہ تحریر ہے عرید شاہ کی میری کاوش کو سراتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مدبولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی مدبولیے گا کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی تو چل کے انجائے گی جی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں عاشق دیوانہ تیرا کی بابا یہ کس چیز کے پیپرز ہیں بیوٹیشن کلاس کا اڈمیشن فارم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیپر پر لکھی تحریر پڑی ہاں بیٹا تو نے کہا تھا نا کہ بیوٹیشن کا کورس کرنا چاہتی ہے اسی لئے پیپرز لینے گیا تھا میں بس جلدی سے ان پر سائن کر دے تاکہ میں جمع کرواؤں پھر جلدی ترے پیپرز شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد گھر پہ فارغ بیرنے سے بہتر ہے کہ تو کچھ سیکھ لے اور ویسے بھی تو لڑکیوں کو بڑا شوک ہوتا ہے انہیں کورس کرنے کا رحمان صاحب نے پینسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ان پر سائن کرتی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اپنے سامنے آئیشہ کو کھڑے دیکھ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی مما بابا بیوٹیشن کورس کے پیپرز لائے تھے میں وہی سائن کر رہی تھی احساس نے مسکراتے ہوئے بتایا لیکن آئیشہ نے اس کے ہاتھوں سے پیپرز لے کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی مما آپ نے کیا کیا؟ احساس انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ وہ گسے سے رحمان صاحب کو دیکھ رہی تھی بلکل صحیح کیا میں نے احساس یہ پیپرز کسی بیوٹیشن کورس کے نہیں تیری عزاوی کے طلاق کے ہیں تیرے بیوٹیشن کورس کے نام پہ جو صرف تیرے باپ دکھاوے کے لائے ہیں یہ دوکے سے تمہاری عزاوی کی طلاق کروانا چاہتے ہیں اگر میں وقت پہ نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا عائشہ نے رحمان صاحب کو گورتے ہوئے احساس کو ساری بات بتائی تو وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی ہاں تو کیا غلط کر رہا ہوں میں ایک اچھی زندگی کے لیے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے اب کیا ساری زندگی میں اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بان دو جس کا اپنا نہ کوئی بروسہ ہے نہ اس کی زندگی کا مجھے میری بیٹی کے لیے کیسا انسان چاہیے جو سے ہمیشہ ہوش رکھے خرحلادم اس کے ساتھ رہے پیسے دولت کسی چیز کی کمی نہ ہو میری بیٹی کو رحمان بینہ شرمندہ ہوئے بولے لیکن اب کیوں رحمان اب تو وہ آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہے یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی آرنی نشانی تک آپ کے نام کرنے کے لیے تیار ہے پھر نہیں چاہیے مجھے اب چھوٹا سا گھر اب تو میں حویلی لوں گا حویلی رحمان مرزا کو میری بیٹی پسند آ گئی ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے رحمان مرزا کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے ارے ماہرانی بنا کر رکھے گا میری بیٹی کو اور کہاں مزاوک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں رحمان صاحب ابھی نہ جانے کیا کہ اور کہتے کہ آئیشہ نے موبائل نکالتے ہوئے زاوک کا نمبر ملایا وہ بہت کم اسے فون کیا کرتی تھی آئیشہ کا فون آتا دیکھ کر زاوک مسکر آیا السلام علیکم امی جان کیسی ہیں آپ زاوک نے سارا کام کا چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے آئیشہ کا فون اٹھایا زاوک آ کر اپنی امانت لے جاؤ ابھی اور اسی وقت میں احساس کی روح ستی کرنا چاہتی سب کچھ ٹھیک تو امی جان ان کی بال سنکا وہ حران ہوا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جو میں نے کہا ہے تم کرو آئیشہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ وہ حرانگی سے اپنے فون کو دیکھنے لگا یہ تم ٹھیک نہیں کری آئیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتی ہو تم رحمان گسے سے بولے زیادتی اس کے ساتھ تب ہوگی جب میں زاوک کے ساتھ دوکے سے اس کی طلاق کروا دوں نہ تم ایسا کروں گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی تھوڑی دیر میں زاوک یہ آنے والا ہے بہتر ہوگا کہ اچھے باپ کی طرح اپنی بیٹی کو رحصت کر دیں ورنہ احساس ویسے بھی اس کے نکاح میں ہے وہ اسے لے جانے کا حق رکھتا ہے آئیشہ اس کے گسے سے ڈرے بغیر بولی احساس کا ہاتھ تھام کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی احساس بہت عجیب سی کشم کشمے تھی ایک طرف اس کا باپ تھا دوسری طرف اس کا شور وہ اپنے باپ کی مرضی کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی وہ تو اس رشتے میں اپنے والدین ماں باپ دونوں کی رضا مندی چاہتی تھی بابا ماما دونوں کمرے میں لڑائے تھے جبکہ ماما نے اسے کمرے میں بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا جا کر تم تیاری کرو میں تمہیں ایک دولن کی طرح اس گھر سے رحصت کرنا چاہتی ہوں ماما کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی ان کی کمرے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی آج وہ اپنے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ بن گئی تھی اس کا باپ چند پیسوں کے لیے اس کی زندگی مشکل میں ڈالنے کو تیار تھا وہ آدمی احساس کے باپ کو گاڑی بنگلہ اور نا جانے کیا کیا دینے کا وعدہ کر چکا تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ نے لالش میں آتے ہوئے اس کی شادی اس کے ساتھ کرانے کا فیصلہ کیا اس رحصتی میں اس کے باپ کی مرضی شامل نہیں تھی لیکن اس کی ماں اسے دولن کی طرح رحصت کرنا چاہتی تھی اس کی ماں کی کچھ ہوائشیں تھی جنہیں وہ اس طرح سے دورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی لیکن باپ کی مرضی کے بغیر اس طرح سے تیار ہوتے ہوئے بھی اسے بہت عجیب لگ رہا تھا ابھی بھی اپنے کمرے میں سمان پیک کرنے کے بعد تیاری کر رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی یقیناً وہ آ جکا تھا اس نے کوئی بہت شوہ تیاری نہیں کی تھی بس سادہ سسور رنگ کا سور پہنا تھا اس کے ساتھ ایک کافی بھاری کام جالی کا ڈپٹا تھا وہ اپنا بیگ اٹھا کر خاموشی سے باہر چلی آئی میں اپنی بیٹی کی رسطت ہی نہیں کروں گا حبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا وہ گصہ سے آگے بڑھتے ہوئے بولیں آپ روکیں گے مجھے وہ گورتے ہوئے بولا جیسے کہہ رہا ہو گردم میں تو روک لو وہ میری بیوی ہے اللہ کی سوا اس دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھے یہاں سے لے جانے سے روک نہیں سکتی پلیز راستے سڑیں میں بہت ضروری کام چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی فضول بحث اور تقرار میں میں اپنا قیمتی وقت زائع نہیں کر سکتا امی جان احساس کو بولائیں وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے بولا ایک باپ کی مرضی کے بغیر تم اس کی بیٹی کی رسطت ہی نہیں کر سکتے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا وہ گصہ سے بولے اگر باپ اپنی بیٹی کا سودا کرنے پر آ جائے تو ایک ماہ حق رکھتی اپنی بیٹی کی زندگی کا بہترین فیصلہ کرنے گا عائشہ اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑی ہو گئی احساس کو یہاں سے لے جاؤ وہ زاویق کو دیکھتے ہوئے بولی یقین کریں مجھے آپ کی اجازت کے علاوہ موجود کسی کی اجازت درکار نہیں ہے وہ ایک نظر رحمان صاحب کو گورتہ کمرے کی طرف جانے لگا تب ہی احساس باہر آئی سادہ سے صور جوڑے میں سیٹ جالی کا سود دپٹہ کیے وہ دولن تو نہیں لیکن دولن سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی جیسے زاویق نے سوچا تب بلکل سادہ سی بھی نہ کسی حسائش کے بھی وہ قیامت ڈا رہی تھی زاویق نے مسکرا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ دھام کر عائشہ کے سامنے لے آیا جس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ رحمان صاحب اپنی ہر کوشش کو ناکانگ ہوتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ آنسوبہ آتی اپنی ماں کی دعاوں کے سارے زاویق کے کندے کا سارا لیتے رفصت ہو چکی تھی آج وہ بے انتہا ہشتا اور اپنی یہ ہشی وہ احساس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تا لیکن احساس کو اس قدر اداس دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ بول پایا سفر ہموشی میں کٹ گیا وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتا جہاں باپ کا ساتھ نہ پانے کا غم تھا وہ بھی اس کے درد میں برابر کا شریک تھا وہ بھی اس کے اپنے تھے بے شک دولت کے لئے ہی صحیح لیکن رحمان نے ایک باپ کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ دل سے ان کی زد کرتا تھا اور احساس کے والد ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنے والد کے مقام پہ رکھتا تھا لیکن ان سے اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کریں گے اسے ان کی حرکت پر گصہ تو بہت آیا لیکن انہیں کچھ نہیں کہا تھا وہ ان کی بیٹی تھی اس کے بارے میں بہتر سوچنے کا وہ حق رکھتے تھے لیکن اب نہیں کیوں کہ اب وہ زاوی کی بیوی تھی وہ کیسے دھوکے میں رکھا پیپر سائن کروانے کی کوشش کر رہے تھے یہ بات اسے آئیشہ نے بتائی تھی اگر وہ غلطی سے بھی ان پر سائن کر دیتی تو زاوی کا تو سب کچھ لٹ جاتا لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے بہت ہمت اور حسلے سے کام لیا تھا وہ رحمان صاحب کے ساتھ کوئی بتتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے ہموشی سے گیا اور اپنی احساس کو اپنے ساتھ لے آیا بھی نہ کسی سے کچھ کہے وہ رحمان صاحب سے بلکل ملنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی ان کے راستے میں آئے جس کی وجہ سے وہ کچھ حد تک ان کے ساتھ بتتمیزی کر گیا تھا لیکن اس کے لئے بھی انہوں نے خود ہی مجبور کیا تھا سر میں نے ساری انفارمیشن نکال لیا آپ کا سارا پیسہ پاک آرمی ضبط کر چکی ہے کراچی میں جتنے بھی کالیجز ہیں جہاں ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں نے سب سے بڑے کالیج کو ٹارڈر کیا ہے ہر کالیج میں چار لوگوں کی ٹیم ہے جو صرف اور صرف آئی ایس آئی والوں کے لئے کام کر رہی ہے ان لوگوں کا مقصد ڈرگز کو حتم کر کے جوان نسل میں نشہ حتم کرنا ہے یہ ٹوٹل چار ٹیمیں ہیں جو کہ کراچی کے چار بڑے کالیجز میں موجود ہیں سب سے بڑی ٹیم کا لیڈر زاوی خیدر شاہ تھا جس کی ٹیم میں شام ہجاب اور زائم شامل ہیں شام کے بارے میں پتہ کروایا ہے ہم نے اس کی کوئی فیملی نہیں ہے جبکہ ہجاب اور زائم کا ایک بیٹا بھی ہے سر اگر آپ کہیں تو بچے کو اٹھا لیں سترہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی جب کنگ نے نفی میں سر ہی لایا مجھے پیسہ چاہیے اور اپنا پیسہ واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے درہت کے پتوں کو نہیں بلکہ جڑوں کو پکڑنا ہوگا ان کے گروپ کا لیڈر زاوی کے جس کی کمزوری کو جڑ سے میں پکڑ چکا ہوں اب بس اکھارنا باقی ہے کنگ نے ایک بلند کہکہ لگاتے ہوئے کہا اندیرہ دیرے دیرے چھاہ رہا تھا ابھی شام اپنے گر واپس جا رہا تھا جب بچانک اسے سڑک کے کنارے زارہ کھڑی نظر آئی زارہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے وہ حیرت سے سوچتا ہوا گاڑی کو آگے بڑھا کر اس کے سامنے لے آیا ویسے تو آج کل اسے ہر طرح زارہ ہی نظر آتی تھی لیکن اس وقت اسے زارہ کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی کھڑی نظر آئی اور کچھ فاصلے پہ ایک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا دونوں کے چہرے کے تاثرات اکتاہر سے برپور تھے شام نے گاڑی ان کے سامنے روکی اور دوسری طرف سے گاڑی کا شیشہ کھولتے ہو اپنے دل کے جذبات کو کنٹرول کیا اور زارہ سے جھک کر زارہ سے یہاں رکنے کی وجہ پوچھنے لگا ہیرووٹ اس کے سامنے تھی کہ گاڑی حراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہیں لیکن پی پی زارہ سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیئے تھا شام سر کیسے آپ زارہ نے مسکراتے ہوئے کہا دو دن پہلے جب شام نے اس لڑکے کے موبائل سے اس کی ساری تصویریں ڈلیٹ کر آگے اسے یقین دلایا تھا کہ اب وہ لڑکا اسے بلیک مل نہیں کرے گا وہ اسی دن سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا جی میں یہاں سے اپنے گھر جا رہا تھا آپ کو کھڑے دیکھا تو پوچھنے کے لیے رک گیا سب حریت ہے نا جی سر سب حریت ہے وہ دراصل ہم شاپنگ کے لیے آئے تھے کہ گاڑی حراب ہو گئی اور ایسی منہوس جگہ یہاں پر سروس بھی نہیں ہے کہ گھر میں فون کر کے ہی بتا دوں ڈرائیور چچا کب سے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید نہیں ٹھیک ہوگی زارہ نے مایوسی سے کہا ارے اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے آئیے میں آپ کے گھر ڈراب کر دیتا ہوں ویسے بھی بہت اندیرہ ہو رہا ہے تینکیو سو مچ سر ابھی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی زارہ نے معذرت کرنا چاہی اس طرح سے وہ کسی کے ساتھ گھر تو نہیں جا سکتی تھی جبکہ اس کے گھر والوں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہوا تھا ڈرائیور چچا ان کے گھر کے بہت پرانے ڈرائیور تھے ان کے گھر والوں کے لیے قابل اعتماد بھی تھے زارہ چلو نہ گھر چلتے یار میرے گھر وال انتظار کر رہے ہوں گے زارہ کی سہیلی بولی جو کہ اسی کے محلے میں رہتی تھی کچھ ہی دن میں اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور وہ آج کے بزاروں کے چکر کارنے میں مصروف تھی اس وقت وہ بیوٹی پالر سے آئی تھی ان کی اپوائنمنٹ کافی لیٹ تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی لیٹ ہو گئی اور پھر راستے میں گاڑی حراب ہو گئی زارہ میں کوئی اجنبی انسان نہیں اور آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں زارہ کا انکار کرنا شام کو بلکل اچھا نہ لگا تھا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو بس اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کی دوست بھی کافی لیٹ ہے انہیں بھی جلدی گھر پہنچنا ہے اس لڑکی کی بات اسے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی کوئی فیملی میمبر نہیں بلکہ دوست ہے زارہ نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی ہاں کی منتظر کھڑی تھی زارہ نے اسے ہاں کا اشارہ کیا تو وہ ہوش ہو گئی وہ بس جلد اس جلد گھر جانا چاہتی تھی ویسے تیرے سر بہت ہنسم ہے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سرگوشی نم آواز میں بولی ہنسم تو ہیں زارہ نے خوشی سے کہا شیٹ اپ تو ایسا نہیں بول سکتی تمہارے ٹیچر ہیں وہ وہ اسے گورتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تو زارہ بھی مسکرہ دی تم بھی اس طرح سے نہیں بول سکتی دو دن میں تمہاری شادی ہے زارہ نے بدلا چکایا ویسے کیا کر رہے تھے آپ لوگ اس وقت یہاں پر شام نے باد کرنے کی گرسے کہا جب زارہ ڈرائیور چچا کو اعتماد میں لیتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی وہ دراصل سری میری سہیلی ہے آسیرہ دو دن میں اس کی شادی ہے اسی کے سلسلے میں ہم پالر آئے ہوئے تھے ہماری اپائنمنٹ بہت لیٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم بہت لیٹ ہو گئے اور واپسی میں گاڑی حراب ہو گئی شکر ہے کہ آپ مل گئے ورنہ نہ جانے اور کتنی دیر وہاں رکنا پڑتا زارہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شادی بہت بہت مبارک ہو اللہ تمہیں زندگی کی ہرہوشی نصیب کرے اس نے مسکراتے ہوئے دعا دی جبکہ آسیرہ تینکس کہتی شرما دی ویسے اتنی کم عمر میں شادی تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی کیا اس نے آسیرہ سے پوچھا سر پڑھائی پوری کر کے کیا کرنا ہے مجھے کون سا کوئی جاب کرنی ہے اور بابا کا فیصلہ ہے اور بیٹیوں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے باب کے ہر فیصلے پر عمل کریں بیٹوں کا تو نہیں پتا لیکن بیٹیوں کے معاملے میں باب سے زیادہ نرم دل اور کوئی نہیں ہوتا باب اپنی ہر ممکن کوشش کے ساتھ اپنی بیٹی کو دنیا کی حروشی دینے کی کوشش کرتا ہے بدلے میں کیا چاہتا ہے صرف عزت کے ساتھ روح ستی تو اس میں غلط کیا ہے جو اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کر دے کیا اس کی بیٹی اس کے لئے اتنا نہیں کر سکتی کیا تم اس شہر سے محبت کرتی ہو شام یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا نہیں سر میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے بس بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا مخبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آسرا وہ اس لڑکی کی حمد دیکھتے ہوئے بولا میں اکثر سنتی اور پڑتی ہوں مخبتیں باپ کی پگڑی کے سامنے ہار جاتی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مخبتیں باپ کی پگڑی کے نیچے پیدا کیسے ہوتی ہیں باپ کی پگڑی بچانے کے لئے بیٹی نے مخبت کو قربان کر دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ مخبت پیدا ہوئی تب باپ کی پگڑی کا حیال نہیں آیا اللہ ہر بیٹی کو ایسی نام محر مخبت سے دور رکھے جو باپ کی پگڑی کے نیچے پیدا تو ہو جاتی ہیں لیکن اس پگڑی کو بچانے کے لئے اس ناجائز محبت کی قربانی دینی پڑتی ہے میرے نزدیک ہر لڑکی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے تمہارا محرم تمہارا باپ تمہارا بائی تمہارا شور کسی چوتھے انسان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو کیونکہ اپنے دل کو نرم کر کے ناجائز محبتوں کو دل میں پال کر ان کے بچھڑنے کا الزام باپ کی پگڑی اور بائیوں کے مان پر لگا دیا جاتا ہے لیکن جب یہ مخبتیں پیدا ہوتی ہیں تب نہ باپ کی پگڑی کا حیال ہوتا اور نہ ہی بائی کے مان کا آسیرہ کی بات انہوں نے اسے کافی متاثر کیا تو وہ چھوٹی سی لڑکی کافی گہری باتیں کرتی تھی انہیں گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے راستے پر جا چکا تھا جبکہ زارہ اسے اسراری کرتی رہی کہ وہ چائے تک رک جائے لیکن وہ نہیں رکا لیکن زارہ کو آتے آتے بتایا کہ وہ بہت جلد یہاں آئے گا زارہ نے نہ وجہ پوچھی تھی اور نہ اس نے بتائی تھی اس نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں بلکل اندیرہ چھایا ہوا تھا زارہ نے اس اندر جانے کا کہتے ہوئے گاڑی روکنے چلا گیا اس کا سمان ابھی تک گاڑی میں ہی تھا زارہ نے کہا تھا کہ وہ خود لے آئے گا اس نے موبائل کی روشنی سے سوچ بورٹ ڈونڈا جو دروازے کے بلکل ساتھ تھا اس نے لائٹ آن کی صاف سترا جگمگاتا گھر جسے وہ اس دن بھی نہیں دیکھ پائی تھی اس دن اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ یہ گھر زاوی کے ساتھ دیکھے گی کیا وہ احساس تم یہاں کیوں رکھی ہو وہ ابھی دروازے کے نزدیک کھڑی تھی جب وہ لوٹ آیا کچھ نہیں بس آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ہی یہ گھر دیکھنا چاہتی ہوں احساس نے مسکرا کر کہا اس وقت اس کے چہرے پر کوئی مایوسی نہ تھی وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی زاویت نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھا ما چلو آ میں تمہیں یہ گھر دکھاتا ہوں میں جانتا ہوں اس دن بھی تم نے یہ گھر نہیں دیکھا تھا آئی ام سوری میں تمہیں اس دن ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا لیکن بہت ضروری کام تھا اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کا کونہ کونہ دکھاتے ہوئے بتانے لگا آج بھی آپ ضروری کام چھوڑ کر آئے تھے نا میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کی کام کے بیچ بلکل بھی نہ ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے کام سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں چاہتیوں کہ آپ کا یہ پیار آپ کے کام اور اس وطن کے لیے ہمیشہ بنا رہے احساس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرہ دیا تینکیو میری میٹھی سی جان اب اگر اجازت ہو تو کچھ کھا لیں مجھے بہت ساتھ بھوک لگی ہے احساس کو پتہ تھا کہ راستے میں ہوتیل میں اس نے اپنی اور اس کے لیے کھانا پیک کروایا تھا بھوک تو مجھے بھی بہت ساتھ لگی ہے آج ہم باہر کا کھانا کھائیں گے لیکن کل سے کھانا میں گھر پر بنایا کروں گی احساس نے کچھن کی راہ لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرہ دیا بلکل بھی نہیں جب تک تمہارے پیپرز نہیں ہو جاتے تب تک تم گھر کا کوئی کام نہیں کروگی پیپرز کے بعد جو چاہے کرو اور ویسے بھی کچھ عرصے بعد تم بچوں میں بھیزی ہو جاؤگی وہ مسکراتے ہو بول کر اس کے آگے چل دیا جبکہ بچوں کا نام سنتے ہی احساس کے قدم وہی رک گئے چہرہ لار ٹیماتر ہو چکا تھا جبکہ زاوید بھی نہ اس کی حالت پر غور کی ارام سے کھانے کے لیے پلیٹس نکال رہا تھا کیا وہ اجانم تو وہاں کیوں رک گئی کیا بھوگ نہیں لگی زاوید مسکراتے ہو بولا جبکہ حساس بھی نہ کچھ بولے اس کے قریب آبیٹھی زاوید کے ہزار منع کرنے کے باوجود اس نے برطن اٹھا کر نہ صرف کچن میں رکھے بڑے اچھے سے دو کر واپس سلیکے سے وہیں رکھ دی جہاں پہلے تھے وہ جانتی تھی کہ زاوید صفائی کو پسند کرتا ہے وہ خود بھی ساس اترا رہتا ہے اور اپنے رہنے کی جگہ کو بھی ساس اترا رکھتا ہے یہ اس کی بچپن کی عادت تھی اس نے کبھی زاوید کا کمرہ گندہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی یہ گھر سارا کام ہتم کر کے اس نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا جہاں زاوید اس کا انتظار کر رہا تھا ایک طرف زاوید کے بارے میں سوچتے وہ اس کے گال سرکھ ہو رہے تھے جبکہ دوسری طرف نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک خوف تھا آج سے اس کی زندگی بدل جائے گی کیا وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی کیا وہ ایک سٹوڈنٹ کی زندگی گزار سکے گی بہت سارے سوالوں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا جہاں وہ بیٹ پر لیٹا ہوا کوئی فائل دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ سائیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ آہستہ آہستہ چلتی بیٹ کے کونے پر آبیٹھی اس کی گبرار کو دیکھتے ہوئے زاویت نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تاما اور اپنی طرف کینچ لیا کیا کیا سوچ رکھا اس چھوٹے سے دماغ نے دماغ میں کون سی سوچ سوار ہے مجھو بتاؤ وہ اس کا سر تکیہ کے ساتھ لگاتا اور خود اس پر جھکا ہوا تھا کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا پھر اتنا ڈر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کہاں پر رہے تھے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب زاویت نے اس کے دل کی دھڑکن کو اور بھی سلو کر دیا اس کے لبوں پر جھک کر اور اس کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا کمرے کی ہموشی میں اس کی سانس کا کترہ کترہ پیتے ہوئے وہ مدہوش ہونے لگا تھا جب اس کے لبوں کا ازادی بہشی تو اس کے چہرے سے جیسے خون نچڑنے والا تھا میری جان اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا تمہارے دماغ میں کون سے سوال اٹھ رہے ہیں یہی سوچ رہی ہونا کہ اس رشتے میں آنے کے بعد کیا تم ویسی روگی جیسی اب ہو وہ جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھا نہیں میری جان اس رشتے میں آنے کے بعد ہر لڑکی بدل جاتی ہے اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جاتی ہے جس میں سے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لیکن آئی پرامس تمہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اگزیم سے پہلے میں تم پر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ ڈالوں اس لئے میں نے سوچائے کہ ہم اپنے اس نئی رشتے کی شروعات تمہارے پیپرز کے بعد کریں گے تب تک مجھے اپنے قریب آنے سے روکنا مت کیونکہ حد سے میں بڑھوں گا نہیں لیکن تمہیں یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ تمہاری ہر سانس پر صرف میرا ہنگ ہے وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوٹا پرسکون سا ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ احساس اسے وہی سے دیکھے جا رہی تھی جان اب تو تمہارا یوں ساری زندگی دیکھتی رہنا اسے کھینچ کے رگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سرگوشی نم آواز میں بولا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پرسکون سی مسکرائی اس کی ماں نے کہا تھا زاویق تمہیں سمجھتا ہے تمہیں جانتا ہے تمہیں پہچانتا ہے اس کے سامنے وضاحتیں دینے کی تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اس نے اپنے دونوں بازو زاویق کے گرد پھیلائے اور پورے حق سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند سونے لگی اس کی آنگ کھولی تو باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی زاویق کے سینے پر سر رکھ کے رات اتنی گہری نیند سے سوئی کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی جبکہ باہر سے آتی آواز اسے کنفیوز کر رہی تھی اس نے ایک مسکراتی نظر زاویق کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی اس نے کچن میں جانکا تو ایک درمیانی عمر کی عورت ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اسے اندازہ لگانے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ میٹ تھی بی بی جی آپ جاگ گئی پیٹھے میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں کل رات صاحب جی کا فون آیا تھا کہ صبح جلدی آجا ویسے تو میں جلدی آتی ہوں لیکن جس دن صاحب جی کو صبح صبح کام پر جانا ہوتا ہے نا اس دن جلدی بلاتے ہیں تاکہ جلدی گھر کی صفائی کر سکوں اور وہ تعلیہ لگا کر جا سکے لیکن کل رات صاحب جی نے بتایا کہ وہ اپنی دولن کو لائیں ماشاءاللہ بہت حوبصورت ہیں آپ لیکن یہ کیا کوئی زیور نہیں کوئی لالی نہیں 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 نویلی دولن اتنی ساتھ اچھی نہیں لگتی اور پھر شہر کے دل پر بھی تو خوبصورت بی بی راج کرتی ہے اس لئے آج سے تیار رہنا شروع کر دیجی ویسے تو اب ہیں بہت خوبصورت کہ صاحب جی بھول کر بھی کسی اور کو نہ دیکھیں لیکن پھر بھی بی بی کو احتیاط کرنی چاہیے وہ نانسٹراب بولے جا رہی تھی جبکہ حساس اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئی آپ ایسا کریں کہ صفائی کر دیں ناشتہ میں بنا لیتی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملازمہ اسے دیکھ کر رہ گئی ایک دن کی دولن کو کام ہرگز نہیں کرنے دوں گی میں نئی نویلی دولن گھر پر راج کرتی ہے اور بعد میں بھی تو یہ سب کچھ آپ نہیں سنبھالنا ہے چار دن آرام کریں وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی ارے نہیں میں کر لوں گی کوئی بات نہیں ویسے بھی دیکھیں کام کافی زیادہ اور ناشتہ بنانے میں ویسے بہت وقت لگ جائے گا آپ جائیں کام حتم کر لیں تب تک میں ناشتہ بنا لوں گی اس نے زبردستی ملازمہ کو صفائی کے لیے بیجا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی اس نے بہت دل سے زاوی کے لیے ناشتہ بنایا تھا کل رات زاوی کے بارے میں سوچتے اس کے لبوں سے مسکراہت ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی کتنا اچھا تھا زاوی اس کی ہر بات کو سمجھتا تھا چاہے وہ بولے یا نہ بولے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی جو زاوی نے اسے دیا تھا زاوی کی آنگ کھولی تو احساس اس کے ساتھ نہیں تھی باہر سے آواز آ رہی تھی مطلب کہ وہ باہر تھی شاید ملازمہ کے ساتھ وہ خاموشی سے بیڈ کف فوراں باہر آ گیا جا ملازمہ صفائی میں بھیزی تھی اور وہ کچن میں کھڑی نظر آئی یہ تم کیا کر رہی ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کام کو ہاتھ مت لگانا ایک بار میں میری بات مان جاؤ ایسا ممکن ہے کیا پوس کے سر پر کھڑا اسے گسے سے گورتے ہوئے بولا زاوک گصہ مت کریں ہم پہلے ہی کالیج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ایک تو آج آنکھ اتنی دیر سے کھلی ریک آپ ہیں چلیں آپ جلدی سے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کریں اچھے بچے گصہ نہیں کرتے وہ اس کی گوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھوٹا بچہ بنا چکی تھی جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتا اس کے گال پر جھک گیا زاوک اس کی جسارت پر وہ چلائی راگے پیچھے دیکھنے لگی کئی ملازمہ نے نہ دیکھ لیا بولو جان دوسری سائیڈ پر بھی چاہیے کیا وہ مسکراتے ہو اس کی دوسری سائیڈ کی گال پر جھکنے لگا جب احساس نے دکھا دے کا پیچھے کیا بہت بے شرم ہے آپ وہ اپنے چہرے کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی میں نہا کر آتا ہوں وہ مسکراتے ہوئے وہ مسکراتے کر جانے کے لیے مڑا جب احساس نے اپنے گالوں پر سے ہاتھ رٹائے لیکن اگلے ہی لمبے وہ اس کے چہرے کو پیچھے کی طرف سے پکڑتا اس کے دوسرے گال کو بھی اپنے جارانہ پیار سے سور کر چکا تھا جبکہ اس کے جاتے وہ اپنے دل کی سپیڈ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چھوڑی کرسی پر بیٹھ گئی اس شیئرز کے ساتھ گزارا مشکل تھا اپنے دونوں گالوں پر اٹھا ہاتھ رکھ کر تھنڈی آہ بھر کر رہ گئے if you really 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 enjoyed this episode then like this video share this video comment on this video also subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing content thank you so much for watching Allah hafeez